بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار پراتھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ پراتھا بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس میں کچھ اہم ٹریک اور کچھ اہم باتیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک پوری دیکھئے گا بینہ کسی دریقے تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک خوبصورت سا بول لیں اور اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پارڈر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا بالکل بھی ایڈ نہیں کیجئے گا اور اس میں ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور میں نے اس میں تھری ایمل ایک کپ کے قریب میں نے اس میں نیم گرم پانی ایڈ کیا ہے آپ نے بھی نیم گرم پانی ایڈ کرنا ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں فور کپ میدہ ایڈ کیا ہے آپ نے بھی اس میں فور کپ میدہ ایڈ کرنا ہے جتنا میں نے پانی ایڈ کیا اس حساب سے اس میں فور کپ ہی میدہ جائے گا آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو جتنے آپ کو پراتھے بنانے ہوں اس حساب سے آپ میدہ ایڈ کر لیجئے گا میدہ جب بھی آپ نے چھان کے یوز کرنا ہے تو میں نے میدے کو چھان لیا ہے تو اب ہم ایک بیٹر سا بنا لیتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے پھر اس کو ایک دو ہوسی بنا لیتے ہیں جیسے ہم پیزے کی دو بناتے ہیں اس طرح کی دو بنا لینی ہے نہ زیادہ نرم ہو اور نہ زیادہ ٹھیک ہونی چاہیے تو سوفٹ سی دو بنا نہیں ہے آپ نے آپ اس آٹے کو گوند لیں جیسے ہم ریگولر آٹا گوند تھے ہیں ویسے اس کو نیٹ کر لیں پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں اس کو نیٹ کرنے میں اس کو نیٹ کر کے اس کے اوپر اب آپ نے آئل لگا دیں دیکھیں کتنے اچھے سے آٹا نیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا ہے آئل لگا کے میں اس کو تیس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی ریسٹ ضروری ہے آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے تو چلیں اس کو اوپر سے کور کر کے اب ویجٹیبل کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب آپ نے دو خوبصورت سے گرین آنین لینے ہیں یہ اب بھی تو مارکیٹ میں ان نہیں ہے بڑے بڑے سٹور سے ایزلی مل جاتے ہیں تو آپ نے گرین آنین لینے ہیں تو اس کو اپنے چوپ کر لینا دیکھیں میں نے کتنی اچھے سے اس کو چوپ کر لینا ہے اس طرح آپ نے اس کو چوپ کرنا ہے ایک میڈیم سائز میں آپ نے پیاز لینا اس کو سلائس میں کٹ کرنا ہے چوپ نہیں کرنا سلائس میں کٹ کرنا ہے اس کی کلیاں سی بنا لینا ہے تو یہ بھی ضروری بات آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے پیاز آپ نے کٹنے ہیں ورنہ وہ آپ کا پراتھا بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا آنین سے اتنا مزیدار پراتھا بنے گا آنین کو سکپ مت کیجئے گا اونین سے یہ پراتھا مزیدار بننے والا ہے ایک عدد میں نے سلائس میں پیاز کو کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے دو عدد ریڈ سلی چوب کیا ہے اور تھوڑی سے میرے پاس ریڈ کلر میں شملہ میرچ تھی وہ میں نے خوبصورتی کے لیے اس میں ایڈ کی ہے اور یہ ریڈ کلر اس پراتھے کو چار چاند لگا دے گا اب آپ نے اس کو اس کسی بھی بول میں ڈال لیں تو اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ کا بورڈر ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا کیونکہ اس میں زیادہ نمک ایڈ نہیں کیجئے گا کیونکہ ہم نے دو میں بھی نمک ایڈ کیا ہے تو اس لیے آپ کا نمک زیادہ نہ ہو جائے دیہان سے آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے بلکل بھی تیز نہیں کرنا تو دیکھیں دو ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب آپ اس کی کٹنگ کر لیں پیڑے سے بنالیں جس طرح کے پیسز کر لیں کسی چھوری سے بھی آپ کر سکتے ہیں پیزا کٹر ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی اس کے پیسز کر سکتے ہیں جیسے اس کے پیڑے ایک جیسے آپ نے بنانے ہیں تو میں نے اس کے پانچ پیڑے بنائے اور اگر آپ نے اس کی کانٹیٹی زیادہ کرنی ہے تو آپ اس میدے کو زیادہ لیجئے گا تو اس طرح کے پیڑے بنائے جیسے ہم ریگولر یوز کرتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے ہیں اور پراتھا بھی اس سے چھوٹا بنے گا جتنا آپ بڑا پیڑا لوگے اتنا ہی آپ کا پراتھا بڑا بنے گا تو اس طرح کہ میں سارے پیڑے بنا لوں تو پھر ہم نیکسٹ ریپ کی طرف چلتے ہیں تو سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیا آپ ان کو بیلتے ہیں ہلکا سا میدہ نیچے ڈسٹ کر لیں اور تاکہ یہ جو پیڑا ہے نیچے ہمارا چپکے نہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا ہینڈ سے پریس کرنا پھر کسی بیلن سے آپ نے اس کو بیلتے جانا ہے جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں جیسے مرضی آپ بیلیں جس طرح بھی آپ کو آتا ہے اس طرح کا بھی بیلیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے جیسے بھی آپ کو بیلنا آتا ہے آپ اس کو بیلیں اس کو بڑا کر لیں اور ایک دو منٹ لگتے ہیں اس کو بیلنے میں تو آپ نے پیڑے بنا کے ان کو بھی ریسٹ ضرور دینی ہے جتنا آپ ان کو ریسٹ دوگے اوپر سے کور کر دوگے یا اوپر سے آئل وغیرہ لگا دوگے تو اس کے اوپر سوکے آٹے کی لیر بھی نہیں آئے گی جتنا آپ پیڑے بنا کے ریسٹ دوگے اتنا ہی آپ کا مزہ دار کرسپی لچھے دار پراتا ریڈی ہوگا تو دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا اچھے سے اب میں اس کو سائیڈ پہ کر دیوں ایک روٹی کو اور دوسری کو بھی بیل لیتی ہوں دوسری روٹی بھی بیل لوں تو پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں بہت مزہ دار پراتا بننے والا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں اور اس کے بعد میں نے برش سے گھی لگایا ہے آپ نے بھی ادھر گھی لگانا ہے آپ کے پاس دیسی گھی ہے جو بھی آپ گھی یوز کرتے ہو وہ بھی یوز کر سکتے ہو میں نے اس میں گھی یوز کیا ہے اور اوپر سے ہلکا ہلکا آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے آپ گھی کے اندر بھی میدے کو ڈال سکتے ہو جیسے آپ کو ایزی لگے آپ دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو تو آپ اس میں فیلنگ بھر دیں آپ نے فیلنگ بہت زیادہ نہیں رکھنی تاکہ آپ کا پراتا ٹوٹنا جائے ہینڈ سے آپ نے فیلنگ کو پھلا دینا ہے پوری روٹی پہ آپ نے فیلنگ کو پھلا دینا ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ریڈ گرین اور ساتھ میں اونین اور اتنے مزے کا یہ پراتا بنے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اتنا مزے کا یہ اتنا کرسپی پراتا بنتا ہے کہ بار بار دل کرتا ہے کھانے کو تو جیسے آج بارش کا موسم ہے تو آپ اس کو ضرور بنائے گا آپ دوسری روٹی کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو آپ پھر اس کے اوپر میں گھی لگاؤں گی برش سے آپ گھی لگائے گا زیادہ گھی لگائے گا اس سے زیادہ کرسپی بنے گا اور سافٹ بھی بنے گا پراتا ہلکا سا میدہ اوپر سے سپرنکل کر دیں اور ہلکا ہلکا آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈال دینا ہے دوبارہ سے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے فیلنگ وہی فیلنگ دوبارہ اس کے اوپر رکھ دیں اور ریڈ گرین اور اتنی مزے کی اتنا مزے کا یہ پراتا بنتا ہے آپ کی سوچ ہوگی تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو چلیں جی آپ اس کو رول کرتے ہیں اب آپ نے سائیڈوں سے پکڑنا ہے اور اس کو رول کرتے جانا اس کا ایک رول سا بنا لینا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے سے رول بن رہا ہے اس میں ہوا ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس کو ساتھ میں ساب سائیڈوں سے آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور دیکھیں یہ رول بن گئے پیڑے آپ نے زیادہ بڑے نہیں لینے اگر آپ زیادہ بڑا پیڑا لوگے تو آپ کا پراتھا اندر سے کچھا بھی رہ سکتا ہے تو یہ بالکل بھی کچھا نہیں تھا اب آپ نے اس کو سائیڈوں سے پریس کرتے جانا ہے جیسے ہم جیسے کشن بناتے ہیں ویسے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ان کو ویل کی شیپ میں گول گول کرتے جانا اندر کی طرف گھوماتے جانا ہے اور یہ اس طرح کا پیڑا بن جائے گا اور یہ لچھے دار پراتھا بنے گا اور یہ جو سائیڈ ہے اس کو آپ نے بیک پرس کر کے اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو سیٹ کرتے ہو یہ تھوڑا سٹیج پر آ کے آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اور اچھے سے اس کو خود ہی سیٹ کر لینا تھوڑا بہت پیاز باہر نکل آئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس سے آپ کا پراتھا بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا تو طوے کو میں نے گریز کر لیا ہے گھی سے میں نے اس کو گریز کیا ہے تو اس کو میں نے لو فلیم پہ پکانا ہے ہائی تو میں نے بلکل بھی نہیں کی تو اب آپ نے طوے کے اوپر پراتھے کو ڈال کے بھی پریس کر سکتے ہو جتنا مرضی بڑا کر سکتے ہو میں نے بہت بڑا نہیں کیا اور یہ اتنا سوفٹ اور اتنا مزے کا یہ پراتھا بنائے اور یہ لک خود آپ چیک کریں کتنا اوپر سے گولڈن سا کلر آگیا جتنا مرضی آپ گولڈن کلر لائیں تو آنچ آپ نے خائی نہیں کرنی لو فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ پراتھا اندر تک پاک جائے اور مزے دار کرسپی پراتھا ہمارا ریڈی ہو اور دیکھیں آپ کے سامنے لک چیک کریں دیکھتے موں میں پانی آ رہا ہے ابھی بنا بھی نہیں ہے تو اتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے اور اس طرح کہ یہ میں باقی بھی ریڈی کر لوں تو میں پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو ساتھ ہی میں دوسرے کو بھی ریڈی کر رہی ہوں اس کو بھی ویسے ہی میں نے گی لگایا اوپر میں نے میدہ سپرنکل کیا اور اس کے اوپر میں نے وہی ویجیٹیبل ڈالی اور پھر دوسری روٹیز کے اوپر رکھ دی اور یہ دیکھیں جی فائنل لک چیک کریں میں نے تین پراتھے بنیا ہیں اور دیکھیں کتنے مزے کہ ہمارے پراتھے بنیا ہیں تو جو بھی ایک بار کھائے گا وہ تو آپ کا دیوان نہ ہو جائے گا آپ سے بار بار اس پراتھے کی فرمائش کرے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیک آن کا بٹن ضرور پرائس کرنا تاکہ مزے مزے کی ریسپیز جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ